اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہر رزوان ہے مذہر آپ سب لوگ کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے ہمارے لیکچرز کو سن رہے ہوں گے اپنی پرپریشن جو ہے وہ اسے گریجولی بڑھا رہے ہوں گے آپ کا لیول بڑھا ہے آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کی گریپ بضبوط ہو رہی ہے کانفیڈنس آپ کے اندر آ رہا ہے اور ہمیں آپ نے اپنا فیڈبیک ضرور دیتے رہنا ہے کہ ہمارے لیکچرز جو ہے وہ آپ کے لیے کتنا فائدہ میں ثابت ہو رہے ہیں سپیسیفیکلی آج کا جو میرا لیکچر ہے اس کے اندر ہمارا جو لیکچر ہے جو چیپٹر نمبر ٹین ہے امائلڈ اٹیک آف لوکس اس کے اندر جو امپورٹنٹ پیرا گرافز ہیں جو پاس پیپر میں ٹرانسلیشن کے لیے آتے رہے یا جن کے آنے کے چانسز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے اس چیپٹر کے اندر جو پیرا گرافز ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے everywhere 50 miles everywhere 50 miles over یہاں سے یہ پیرا گرافز سٹارٹ ہوگا اور یہ پیرا گرافز جو ہے وہ آگے چل رہا ہے the sun itself to the sun itself یہاں تک یہ پیرا گرافز ہے جس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے آپ کو پتا ہے کہ پندرہ مارکس یہ آپ کو ٹرانسلیشن آنی ہے پیپر میں اگر آپ با محاورہ اچھی ٹرانسلیشن نہیں کریں گے تو آپ اچھے مارکس جہاں وہ نہیں لے سکتے اس کے لیے یہ لیکچر آپ کے لیے سننا بڑا ضروری ہے اور آپ یہ سیکھیں سمجھیں کہ کیسے ہم جو ہے وہ انگلی سے اردو کنورٹ کر سکتے ہیں ٹرانسلیشن چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹرانسلیشن کیسے کریں گے پہلا سنتیس ہمارے پاس آتا ہے everywhere from 50 miles over the countryside the smoke was rising from myriads of fire myriads multitude بہت زیادہ گاؤں کی ہر جانب پچاس میل دور تک سے اس بہت بڑے یا بڑے بڑے آگ کے شولوں سے آگ کے شولوں سے دھوان اٹھ رہا تھا margaret answered the telephone calls and between calls she stood watching the locust margaret phone کا جواب دیتی اور اس درمیان جا اس دوران اور اس دوران وہ کھڑی دیکھتی رہتی کیا locust کو وہ کھڑی locusts کو بڑھتے ہوئے locusts کو بڑھتے ہوئے دیکھتی رہتی رہتی the air darkness for the sun was blazing ایک عجیب اندھیرا کیونکہ سورج ابھی بھی اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا کمک رہا تھا کمہ it was like the darkness of a welt fire یہ ایسا بوجھل اندھیرا یہ ایسا بوجھل اندھیرا جو افریقہ کے گھاس کے میدانوں میں آگ لگنے سے پیدا ہوتا ہے when the air gets thick with smoke جب ہوا دھوئے کی موجودگی کی وجہ سے موجودگی کی وجہ سے بوجھل یا گہری ہو جاتی بوجھل ہو جاتی ہے the sunlight comes down distorted a thick hot orange distorted deformed سورج کی روشنی گہری نرنجی رنگ میں ٹوٹی پھوٹی زمین تک پہنچتی ہے oppressive it was too with the heaviness of a storm اور یہ ہوا تڑی دلوں کی موجودگی سے یا تڑی دلوں کے طوفان سے سٹوم ہے تو طوفان اور بھی زیادہ بوجھل ہو گئی تھی یا ہو چکی تھی کچھ بھی آپ لیکھ سکتے ہیں اور بھی زیادہ بوجھل ہو چکی تھی now half the sky was darkened اب آدھا آسمان اس اندھیرے میں چھپ چکا تھا آدھا آسمان اس اندھیرے میں چھپ چکا تھا behind the ریڈیش ویلز in front which were the advance guards of the swam اور اس کافلے کے اگلے حصے جو کہ ایک سرخ رنگ کا پڑھ دا ظاہر ہوتا تھا کاما the main swarm showed in dense black cloud اصل گروہ گہرے کالے رنگ کا اوپر سورج کو چھو رہا تھا جی بچو یہ پہلا پیراگراف ہے اس کی translation میں آپ کو کر دیتا ہوں کہ اس کو ہم کیسے translate کریں گے کہ گاؤں کی ہر جانے پچاس میل دور تک اس بہت بڑی بڑی آگ کے شولوں سے دھواں اٹھ رہا تھا مارگریٹ فون کا جواب دیتی اور اس دوران وہ کھڑی لوکس کو بڑھتے ہوئے دیکھتی رہتی ہوا اب گہری ہو رہی تھی ایک عجیب و غریب اندھیرہ کیونکہ سورج ابھی بھی اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا یہ ایسا بوجل اندھیرہ جو افریقہ کے گھاس کے میدانوں میں لگی آگ سے پیدا ہوتا ہے جب ہوا دھویں کی موجودگی کی وجہ سے بوجل ہو جاتی ہے سورج کی روشنی گہرے نارنجی رنگ میں ٹوٹی پوٹی زمین تک پہنچتی ہے اور یہ ہوا ٹڈی دلوں کی طفان سے اور بھی زیادہ بوجل ہو چکی تھی اب آدھا آسمان اس اندھیرے میں چھپ چکا تھا اور اس کافلے کے اگلے حصے جو کہ ایک سرخ رنگ کا پردہ ظاہر ہوتا تھا اصل گروہ گہرے کالے رنگ کا اوپر سورج کو چھو رہا تھا یہ ٹرانسلیشن ہے اس پیراغراف کی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا بک نکالنی ہے اور وہاں پر آپ نے پڑھنا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہر پیراغراف کو اسی طرح ٹرانسلیٹ کیا جائے چلے دیکھتے ہیں کہ اس ٹپٹر میں اور کونسی امپورٹن کوئی ایسا پیراغراف جس کی ٹرانسلیشن کرنا ضروری ہے یا جو پاس پیپر میں وہ آتی رہی ہو ایک پیراغراف ہے جو پاس پیپر میں آیا بھی ہوا ہے اور وہ ہیپی امپورٹن ایک دو دفعہ وہ آ چکا ہے اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں کہ وہ پیراغراف ہے کونسا اور وہ کہاں سے ہے وہ پیراغراف سٹارٹ ہوگا یہاں سے یہ پیراغراف سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ پیراغراف آتا ہے یہاں تک چلے دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے یہ لائن ہے the main swarm is not settling اصل یا اس کی جگہ آپ لکھ لیں بڑا کافلہ توفانی کافلہ بھی لکھ سکتے ہیں ابھی تک بیٹ نہیں رہا تھا they are heavy with eggs وہ انڈوں سے بھرے ہوئے ہیں they are looking for a place to settle and lay وہ کوئی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں یا جگہ کی تلاش میں ہیں وہ کوئی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں جہاں وہ بیٹھ سکے اور اور انڈے دے سکیں اور انڈے دے سکیں if we can stop the main body settling on our farm اگر ہم اس بڑے کافلے کو اپنے کھیت پر بیٹھنے سے روک سکے کمہ that's everything تو یہی ہمارے لیے کامیابی ہوگی یا کافی ہوگا if they get a chance to lay their eggs اگر ان کو موقع مل گیا انڈے دینے کا کامہ we are going to have everything eaten flat with hopers later on تو بعد میں hopers hopers آپ چاہے hopers لکھ لیں یا ٹڈی دلوں سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو بعد میں ٹڈی دلوں کے بچوں کی وجہ سے ہمارا کھیت مکمل تباہ ہو جائے گا یہاں پہ inverted کامہ یہاں سے inverted کامہ شروع he picked a stray locust off his shirt and split down with his thumbnail اُس نے ایک اوارا ٹڈی دل کو جو اُس کی شرڈ پر بیٹھا تھا اُس کو پکڑا اور اپنے انگوٹھے کے ناکھون سے چیر دیا اپنے انگوٹھے کے ناکھون سے چیر دیا it was clotted inside with eggs یہ اندر انڈوں سے بھرا ہوا تھا imagine that multiplied by millions خیال کرو یا سوچو خیال کرو خیال کرو کہ اس کو لاکھوں سے جب ضرب دیں you ever seen a hopper swam on the march کیا تم نے کبھی تڑی دلوں کے بچوں کا ایسا توفان آتا ہوا دیکھا ہے well you are lucky خیر تم خوش قسمت ہو خوش قسمت کہ تم نے نہیں دیکھا فول سٹاپ یہ دوسرا پیراگراف ہے اس کی ہم translation جلدی سے review کر لیتے ہیں کہ کیا لکھا ہے ہم نے اصل یا بڑا کافلہ ابھی تک بیٹھ نہیں رہا تھا وہ انڈوں سے بھر ہوئے ہیں وہ کوئی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں جہاں وہ بیٹھ سکیں اور انڈے دے سکیں اگر ہم اس بڑے کافلے کو اپنے کھیل پر بیٹھنے سے روک سکیں تو یہی ہمارے لئے کامیابی ہوگی اگر ان کو موقع مل گیا انڈے دینے کا تو بعد میں ٹڈی دلوں کے بچوں کی وجہ سے ہمارا کھیت مکمل تباہ ہو جائے گا اس نے ایک آوارہ ٹڈی دل کو جو اس کی شیٹ پر بیٹھا تھا اس کو پکڑا اور اپنے انگوٹے کے ناکھوں سے چیر دیا یہ اندر انڈوں سے بھرا ہوا تھا خیال کرو کہ اس کو لاکھوں سے ضرب دیں جب ضرب دیں گے تو کیا تم نے کبھی ٹڈی دل ہو کہ بچوں کا ایسا طوفان آتا ہوا دیکھا ہے خیر تم خوش قسمت ہو جی بچو یہ دو پیراگرافز ہیں اس چپٹر کے اندر جی ٹرانسلیشن کے لئے بہت امپورٹن ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور پیراگرافز آپ کو لگتا ہے امپورٹن ہے تو وہاں بھی مجھ سے بھیج سکتے ہیں اس کے بھی ٹرانسلیشن ہم آپ کو کر کے بھیج دیں گے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت فائدہ من ثابت ہوگا اور یہ لیکچر بھی بڑا امپورٹن ہے اس میں سے بار بار ٹرانسلیشن آتی ہے اگر آپ کو ایک کوئی کویسٹن ہے ایک کو کومنٹ ہے تو ضرور کومنٹ سیکشن میں ہمیں بھیجیں اپنا فیڈ بیک دیں تاکہ ہم اپنے آپ کو اور زیادہ بھی امپروف کر سکے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا ایک نئے لیکچر کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ